فرنس لاسٹ چاپٹر میں ہم نے پڑھا تھا آن سائٹ اپٹیمائجیشن کے بارے میں آج ہم ٹیٹیل میں پڑھتا ہے کہ ہم آن سائٹ اپٹیمائجیشن کرتے کیسے آن سائٹ اپٹیمائجیشن کرنے کے لیے میں یہ میری ویب سائٹ اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گوگل ہماری سائٹ کو ریٹ کیسے کرتا ہے گوگل یا پھر جو بھی باقی سرچ انجن سے وہ ہماری سائٹ کو ریٹ کرتے ہیں روبوٹس یا کرولرز کے تھو کرولرز یا روبوٹس ایک پروگرام ہوتا ہے ان سرچ انجنز کا جو ہماری سائٹ کو ریگولرلی وزیٹ کرتے ہیں ہمارے کنٹینڈ کو اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کرتے ہیں جس کی مدد سے وہ سرچ انجن گوگل پہ یا کبھی سرچ کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کی برینکنگ آتی ہے اس پٹیگولر ڈیٹا کے تھو تو مال لیجے گوگل کا روبوٹ آیا ہماری سائٹ پہ ہے تو وہ اس کو ریٹ کیسے کرے گا آپ یہ سائٹ دیکھ رہے ہیں سندرزی ویب سائٹ ہے کیا اس طریقے سے وہ اس کو ریٹ کرتے ہیں نہیں وہ اس کو بالکل بھی اس طریقے سے ریٹ نہیں کرتے ہیں وہ ریٹ کرتے ہیں اس کو میں یہاں پہ اگر آپ نے ویب سائٹ دیزائنگ کری ہے انسپیکٹ ایلیمنٹ ایک ایسا کنسپٹ ہوتا ہے ہمارے بلاوزر کا جس کے مدد سے ہم ہمارے پیس کے ساری ڈیزائن کا کوڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ رن ٹائم میں کچھ چینج کر کے ٹیمپریریلی چیک بھی کر سکتے ہیں تو مال لیجے یہ میری ویب سائٹ ہے میں نے اس پہ انسپیکٹ ایلیمنٹ کیا اور یہاں پہ میں نے جتنے بھی سٹائل سیٹ لگائی ہے میں ان سٹائل سیٹ کو یہاں سے ایک بار ہٹا دیتا ہوں یہ ایک سٹائل سیٹ دو تین چار اور یہ پانچ یہ میں نے پانچوں سٹائل سیٹ میرے پیج میں سے اٹھا دی اب گوگل کو کچھ اس طریقے سے میری ویب سائٹ دیکھتی ہے یا بلو سرچ انجن سوپٹ کو اس طریقے سے گوگل کے جو روبورٹ ساتھ ہیں وہ میری سائٹ کو اس طریقے سے ریٹ کرتے ہیں اب وہ اس کنٹینڈ کو اپنے ڈیٹا ویس میں سیو کرتا ہے اور آپ نے جو اس پہ رولز لگائے ہیں اس کے ایکوڈنگ وہ ڈیفائن کرتا ہے کس ورڈ کی کیا امپورٹنس ہے جیسے کی اگر میں بات کروں یہاں پہ آپ دیکھئے یہ تھوڑا بولڈ ہے یا یوں بولوں پھر اس کے بعد یہ بولڈ یہ ہم نے اس کو زیادہ ہائلائٹ کر رکھا ہے تو جو زیادہ ہائلائٹڈ ہے یا جو جو لنک ہے ان کو گوگل زیادہ پریورٹی دیتا ہے ہمارے کنٹینڈ میں تو ہمیں کنٹینڈ بناتے ہو وقت ہمارے وہ امپورٹنٹ ورڈز کو ہائلائٹ کرنا ہوگا بتانا ہوگا کہ گوگل کو کیئے امپورٹنٹ ورڈز ہے ان کو آپ پریورٹی دو ہمارے لئے تو گوگل کے روبورٹس کو ابھی ہم نے پڑھا کہ روبورٹس یا کرولر جو آتے ہیں ان کو ہماری سائٹ کس طریقے سے دیکھتی ہے اور وہ اس ڈیٹا کو اپنے ڈیٹا ویس میں سیو کرتا ہے یعنی کی اب یہ جو ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں سارا ڈیٹا ویسے وہ سیو کرتا ہے بڑھ وہ اس کو پڑھتا ہے مین اس کو پڑھنے کے بعد تو ابھی ہم نے اب ہم نیچ چپٹر میں پڑھیں گے کی ایس ٹی ایمل ٹیکس جو ہوتے ہیں ایچ ون ٹیک یا پھر کس ٹیکس کے کیا امپورٹنٹ ہوتی ہے موسیقی موسیقی